لہور میں بارش نے سب کچھ ٹوب ہو دیا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا گجمتہ بولیشیا انٹرچینج اور شوکت کانم اسپتال کے قریب چھتیں گرنے سے بچی چام بھاگ سات افراد زخمی سڑکیں تعلاب بن گئی پانی گھروں میں داخل ہو گیا کئی علاقوں کی بشلی بند سرویسس اسپتال کی امرجنسی بھی ٹوپ گئی مریزون لوہی کی ان کو مشکلات کا سامنا ائرپورٹ اور اطراف میں 337 میلی میٹر بارش ریکارڈ مسلسل طفانی بارش سے کئی مقامات پر درکت اور خمبے اکھڑ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آوازہ سمیت تمام اداروں کو فوری متحرک ہونے کا حکم راولپنڈی اسلامباد اور کراچی سمیت مکلف شہروں میں موسیلہ دھار بارش ہر طرف جل تھل ایک راولپنڈی کی نیجی ہاؤزنگ سسائٹی میں لڑکی سکوٹی سمیت نالے میں گر گئی تلاشتاری کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم کشکبار رات گے سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری گلچن ممار سائمہ آربن ویلاز اور اطراف میں حل کی یونیوارسٹی روڈ گلستان جوہر سفران چورنگی گلچن اقبال سکیم تین تیس حسن سکوائر جامعہ کراچی سمیت ملہکہ علاقوں میں لیاری ماری پور روڈ اور اطراف میں مصنع دار بارش قصور میں بارش نزل انتظامی کی کارکردگی کا پول کھول دیا نشیبی علاقے زیرہ آپ ملک بھر میں چھے آگز تک بارشیں جاری رہنے کی پیش گئی مہنگائے کے ستائے عوام کے لیے ریلیف حکومت نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے سترہ پیسے پی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے چھے آسی پیسے کی کمی کر دی گئی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو انہتر روپے تین تالیس پی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت دو سو ہاتر روپے ستتر پیسے پی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل اور لائٹسپی ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی مٹی کا تیل 6 روپے 32 پیسے کمی کے ساتھ 177 روپے 49 پیسے جبکہ لائٹسپی ڈیزل 5 روپے 72 پیسے کمی کے ساتھ 160 روپے 53 پیسے پی لیٹر ہو گیا وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا توشہ خانہ کیس میں ہم پیش رفت ہوئی بانی پی ٹی ایر گشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درکاسوں پر اسلامباد ہائی کورٹ کا نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عرباب محمد تاہیر آج کیس کی سماعت کریں گے بانی پی ٹی ای کی جانب سے 25 جولائی کو چیف جسٹس آمیت فاروق کے کیس سننے پر اتراز کیا گیا تھا 25 جولائی کو چیف جسٹس آمیت فاروق اور جسٹس سمن رفت انتیاز نے سماعت کی جسٹس سمن رفت انتیاز ساتلات کی وجہ سے آج دستیاب نہیں چیز جسٹس آمیت فاروق اور جسٹس سمن رفت انتیاز کا دور اپنی بینچ کل دستیاب نہیں بانی پی ٹی ای امران کان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کو چیلنج کر رکھا ہے